اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو لکھنا ہے ہم نے علف تو وہی سیم آئے گا جیسے ہم نے علف لکھا تھا پہلی ویڈیو میں ٹھیک ہے پہلے الفی بیٹ میں جو علف لکھا تھا وہ سیم آئے گا اس کے بعد جو دوسرا ہے دوسرا جو کرنا ہے آپ نے لام علف کی طرح جو ہے لام آئے گا کتنے دس باکس تک آئے گا ٹھیک ہے یہ نیچے لائن ٹھیک ہے دس باکس تک لا کے آپ نے کیا کرنا ہے یہ علف کی طرح یہاں تک آیا نائن باکس تک ٹھیک ہے پھر آگے سے یہ ہوگا کہ یہ جو لائن ہے یہ یہاں یہ بھی سیم علف کی طرح آئے گا یہاں تک اب یہاں سے جو ڈیفکلٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ گول کرب دینا ہے نیچے یہاں سے یہ گول کرب ادھر سے ایسے اور سیم ادھر سے یہ گول جیسے میں نے دیا ہوا ہے سیم ایسے ہی اور اندر سے یہ بلکل گول آئے گا یہاں پہ ایک ایک باکس کا فرق آئے گا اندھر ٹھیک ہے یہ ہو یہ اس کے بعد آپ نے سیم یہاں پہ اس جگہ پہ آپ نے علف کی طرح لگانا ہے آپ یہ سٹائل جو ہے بے شک بنا لیں نہ بنائیں آپ کی مرضی ہے سیمپل بنا لیں جیسے میں نے یہ بنایا یہاں تک یہاں سے یہاں تک میں کہہ رہا ہوں جتنی آپ کے لئے آسانی ہو اتنی بہتر ہے اور ہاں اینڈ پہ یہ آپ نے ٹین باکس پہ یہ لینڈ لگائی اور ہاں یہ ٹو باکس کا کتنے کا یہاں سے ایک دو تین بے فلنگ ملا کے ایک دو تین اچھا تین باکس مہر نہیں دینے اس کے اندر ہی دیسرا باکس آئے گا یہ دیکھنا ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹھوں ایسے یہاں سے یہ ایک اور دوسرا یہاں سے آپ نے گول کروک دینے گا ٹھیک ہے پھر یہاں سے آپ نے اندر ایسے جیسے ہم نے ہاں میں بنایا تھا اور یہ ایک اندر باکس جیسے ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے اب ایک تو علف ہو گیا اللہ ہو گیا یہ اسی کے ساتھ ہی ایک جو دیزائننگ والا ہے جیسے ذرا دیزائن میں لکھا جائے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو یہ جو آپ دیکھنے کا زیادہ بڑا نہ جائے دوں ٹھیک ہے یہ جو اندر والا باکس ہے یہاں پہ ایک ڈاٹ لگانا ہے یہ ایسے ڈاٹ لگا دیئے میں نے دوسرا ڈاٹ لگانا ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائیڈ جیسے ایسی دی لائن لگاتے ہیں ایسے یہ ایک ہو گیا دو اس کے بعد اس کے بعد آپ نے سیم اس کے اپوزٹ اوپر یہ تین پھر یہ اوپر یہ چار ٹھیک ہے پھر یہ اوپر یہ پانچ اور یہاں تک آنا ہے چھے یہ ہو گیا یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک گنتے جائیں باکس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ باکس پہ ایک ڈاٹ لگانا ہے یہ یہاں سے لگنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ باکس پہ یہ ڈاٹ لگ گیا پھر یہ سیم ایسا ہی آٹھ باکس پہ یہ ڈاٹ لگ گیا ادھر سے بھی آٹھ باکس پہ یہ ڈاٹ یہ میں نے پہلے سے لکھا ہو گیا اس کے اوپر ہی میں ڈاٹ لگا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ ڈاٹ ٹھیک ہے یہاں تک لگ گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو اس ڈاٹ کے ساتھ ملا دینا ہے یہ لائن کو ان ڈاٹ کے ساتھ ملانا ہے یہ جو لائنے میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ یہاں سے ایسے جو ہو گیا یہ یہ جو کام آپ نے یہاں پہ کیا ہے سیم اس کے اپوزٹ سائٹ پہ بھی یہ ہی ہو گا یعنی کہ یہاں پہ ڈاٹ یہ ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے ایک یہاں پہ آ گیا آٹھ باکس پہ ایک یہاں پہ آ گیا ایک یہاں پہ یہاں تک آئے گئے نہیں ٹھیک ہے یہاں تک نہیں جائے گا یہاں تک رہے گا ٹھیک ہے ہم اسی طرح اس کو بھی لائننگ انڈر لائنن کر لیں جیسے میں نے کیا ہے یہ ادھر تک ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ نے اس طرف بھی وہی کام کرنا ہے دوسرا یہ ایسے ادھر بنایا یہ بھی بن رہا ہے اس طرف بھی یہی کام ہوگا یہ ڈاٹ یہ ڈاٹ یہ ڈاٹ یہ آٹھ باکس پہ یہ جیسے اپوزٹ سائٹ پہ آپ کے یہاں تک یہاں سے آٹھ باکس کا لگنا شروع ہو جائے گا یہ آٹھ یہ آٹھ باکس یہ آٹھ باکس یہ آٹھ باکس ٹھیک ہے یہ یہاں تک آپ چاہیں تو اس کو یہاں تک لے کریں یہ یہاں تک یہ باکس ٹھیک ہے آپ اسی طرح جیسے دوسری سائٹ پہ لائنیں ملائیں تھی اس کے ساتھ یہ لائنیں ملا لائنیں ہیں جب ایسے ملا لیں گے آپ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ سکیل کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یہ ہاتھ کو تھوڑا مسئلہ ہے کیا کہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوئے تو تھوڑ اسی مشکل ہوتی ہے یہ یہ ہو گیا یہاں تک آپ جو آپ نے دیکھا ہے یہ دیکھیں آپ بھی بڑا خوبصور سا بنے گا جو بھی آپ کے سامنے میں ریس کیا اختیار سے کروں گا یہ دیکھئے گا جو کرنے والا کام ہے جو ریس کروں گا وہ کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ لائن ریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سائٹ والی سائٹر والی ایک اس کے بعد آپ نے یہ اپوزیٹ والی بھی مٹا دینی ہے یہ جو بھائی ریس کے لائن ہوگی دو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ لائن ریس کریں بھی مٹا دینی ہے یعنی کہ ایک نوک کی طرح بنجے جیسے ایک نوک ہوتی ہے مٹا دینی ہے ایک بھائی رہا ہوتی ہے یہ چیزیں مٹ گئی اندر سے یہاں سے کیل مٹانا ہے آپ گھوڑ سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھا دے کوئی بھی مثلہ ہو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد سیم ادھر سے بھی وہی اندر یعنی کہ سینٹر والا جو آپ کا یہ آپ نے مٹانا ہے یہ بھی مٹ گیا یہ بھی یہ بھی مٹ گیا ٹھیک ٹھیک ہو گیا یہ بھی مٹانا ہے یہ بھی یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی یہ باہر والی لائنیں بھی مٹر سے بھی باہر والی یہ بھی یہ بھی اب آپ کو ایک پوچھ پر سا اللہ لکھنے در آئے گا وہ کیسے اب دیکھئے در آ اب ان کو کارا کرنے یہ جو میں کر دوں ٹھیک ہے ایک یہ دو یہ دارٹ جو ہم نے اندر سے مٹ آئے یہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ مٹ گیا ٹھیک ہے یہ مٹ گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہاں پہ کوئی کمی پیشی رہ جائے تو آپ اس سے بعد میں ریز کر کے وی ٹھیک کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں آپ کو ایک اور ڈیزائن بھی بتاتا ہوں میں کہ وہ بھی بنا سکتے ہیں سمپل اللہ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہ نہ بنائیں سارا آپ نے سمپل کرنا ہے یہ بھی مت بنائیں یہاں سے یہ سیدھی نیچے لائن لگائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ نے یہ ڈبہ بنایا یہاں پہ بھی یہ ڈبہ بن جائے گا تو آپ کا ایک سمپل اللہ بھی بن سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور طریقے سے جیسے ہم نے اس کو لیکن ایک ڈیزائن سے ملایا جیسے یہ ملایا ہوا میں نے ٹھیک ہے اللہ حمال افلا جو میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اللہ حمال افلا پیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور سٹائل ہے جو اوپر ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ اسے بٹھا لیں جہاں سے آپ جہاں تک لے ہیں پھائی پاکس تک لے ہیں تھوڑا سا بٹھز نکال لیں اسے ایسے ایسے بھی آ گئے ٹھیک ہے سین دوسری سائٹ پہ یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے کیونکہ میرے آتھ میں مبائل میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جی ہو گیا ٹھیک ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بعد یہ یہاں سے یہ جب آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو سکرپٹ دوں گا جو پی ڈی ایف میں میرے پاس ہوں گے پڑے ہوئے ہوں گے وہ میں آپ کو دوں گا وہاں پہ کافی قسم کے ڈیزائنز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس کو کوفی میں یعنی کہ کوفی یہ بھی ہے اس میں تھوڑا سے الگ ریزائنز بھی ہیں الیک پور کسم کے بھی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں ایک نیا کورس کر لیں کے ساتھ یہ آپ کا جو اللہ ہے وہ آج کپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بھی پرابلم آپ کو اگر آتی ہے اس کو کرنے میں تو آپ میرے ساتھ کانٹک کر سکتے ہیں دسپریپشن میں آگے تو میں اگر نمبر بغیرہ نہیں دیتا اس لئے میں نے کسی بھی کے لئے ہیلپ کے لئے آپ اگر آپ وہ تو آپ میرے ساتھ انسٹا پہ یا فیس بک پہ کانٹک کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ